جہند نمسکار میرے سیر سینیوں لارڈلوڈ لارڈلیوں سواگت آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ ہو کے دو دوستو آج کا ویڈیو اسپیسلی ان بچوں کے لیے جو ایسے سی جیڈی کے فیجیکل میں کوالیفائی ہو چکے ہیں جو بھی بچے ایسے جیڈی فیجیکل کی لسٹ میں جن بچوں کا نام آیا ہے دو جار بائیس میں یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے آپ سب کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ایمپورمیشن ہے لارڈلو اس ویڈیو کا آپ ضرور دیکھنا یہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کے جیون کے لیے دیان رکھنا بہت سارے بچے یا ایسے ابیارتی مجھے بعد میں بہت ملتے ہیں بعد میں روگے پستہ ہوگی اس سے اچھا ہے کہ یہ ویڈیو آپ سے دو سے تین منٹ میں کمپلیٹ کرنے والا ہوں دیان سے سن لیجئے سب سے پہلے تو آپ کا جیسے کیوشن رہتا ہے کہ سر میڈیکل کے لیے کتنا گنا پاس کریں گے تو میڈیکل کے لیے جو لارڈلو پاس کیا جائے گا نا وہ ہوگا تین گنا ٹھیک ہے تین گنا پاس ہوتا ہے میڈیکل کے لیے کتنا گنا تین گنا دوسرا کہ میڈیکل کب ہوگا تو میڈیکل آپ کا ہو سکتا ہے لارڈلو جون اور جولائی کے مہینے میں کیونکہ اپریل اور مہین یعنی مہین میں آپ کی رننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو جون اینڈ سے یا جولائی فرس سے آپ کے میڈیکل شروع ہو جائیں گے اب یہاں پر جہاں رکھنے والی بات یہ ہے جو بچے اسے جیڈی کا پہلی وار پیپر دے رہے ہیں یا پہلی وار کوالیفائی ان کو بتا دوں گی اسے جیڈی میں جو ابھی نیم ہے پرجن ٹائم میں یا پشلی بھرتی میں جو نیم تھا اسے جیڈی میں میڈیکل میں ری میڈیکل کے لیے ٹائم نہیں دیتا ہے یعنی آج آپ کو پوئنٹ دیا سام کو ہی واپس وہ پوئنٹ چیک ہو جاتا ہے آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کسی چیز کو تیار کرانے کا تو جن بھی بچوں کے نمبر اچھے جیسے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کے یہاں کی فیجیکل کٹوپ کتنی گئی ہے آپ سب کو پتا ہے تو اس حساب سے آپ انموان لگا سکتے ہو کہ آپ کے یہاں کی فیجیکل کٹوپ کتنی گئی ہے تو فائنل کٹوپ کہاں تک جا سکتی ہے میڈگلی کٹوپ کہاں تک جا سکتی ہے سب سے پہلے آپ میڈگلی کٹوپ کا انموان لگا ہے کہ دو تین نمبر اور اوپر جا سکتی ہے اگر آپ کے اچھے نمبر ہے تو آپ کو پہلے سے ہی پری میڈگل کرا لینا چاہیے ہم پری میڈگل کا جب بیس لونچ میں نے اسی لیے کیا لادلوں کہ آپ پہلے سے میڈگل کرا لے اس کے فائدے یہ ہیں کہ جیسے کوئی بھی آپ کے مان لیجئے پوئنٹ ہے آنکھ میں، ناکھ میں، کان میں، گلے میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمجھے ہے تو پری میڈگل کا فائدہ ہے جیسے اگر آپ آتے ہو میڈگل کے لیے تو ایک تو آپ کے کیا جو سمجھے ہے وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں یہ پروبلم ہے اس کو آپ یہاں سے ٹھیک کرا لیجی آپ کو اس کا اچھیت سمادان دے دیتے ہیں دوسرا کہ آپ کے کچھ زیادہ ہی ایسی ایسو ہے کہ آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ سیلیکشن نہیں ہوگا تو آپ دوسرے سیکٹر کی تیاری کر سکتے ہیں یا آپ فٹ ہے تو آپ نشت ہو سکتے ہو کہ ہاں میں فٹ ہوں میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اسی لیے پری میڈگل پہلے سے کرا لینا چاہیے لڑ لو پری میڈگل کا بیچ جیسے ہی آپ کا فیجیکل ہوتا اس کے بعد میں بھی آپ آ سکتے ہیں پہلے بھی آ سکتے ہیں پری میڈگل کے لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ پری میڈگل کے لیے فیجیکل دیکھ کے کوالیفائی کر کے اور پھر آئے تاکہ آپ کو یہ سکنا رہے کہ میں فیجیکل میں ہی نہ رہے جاؤں پری میڈگل کرانا بہت ضروری ہے آپ سبھی کے لیے اسی لیے ہم نے بیس لونج کیا پری میڈگل کا آپ کا ہنڈیڈ پرسنٹ پورا کا پورا جو میڈگل ایسے جی ڈی میں ہوتا ہے ٹوٹل جانت سے سبھی پرکار کا آپ کا اوپر کی بوڈی چیک ہر ایک پارچ کا پورا میڈگل ہو جاتا ہے تو آپ نشیت ہو جاتے ہوگی کیا تو آپ میں کمی ہے اور کیا فائدہ ہے اگر آپ فٹ ہے تو فٹ ہے فٹ سمجھ گئے بات کو تو یہ کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ میڈگل جب آپ کا ہوگا آپ کو ٹوٹی فورس آورز کا سمیں ہی نہیں ملے گا یعنی چوبیس گھنٹے کا سمیں ہی نہیں ملے گا تو آپ میڈگل میں پھر واپس آپ فیل ہی ہوں گے اس میں کوئی سندے نہیں ہے پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے جو بچے پچھلی بار سیلیکٹ ہو کے گئے ہیں اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے تو آپ ان سے اسیس کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں یا جو بچے میڈگل میں پھیل ہوئے ہیں تو ان سے بھی یہ بات آپ پتا کر سکتے ہیں اسیستتی بن جاتی ہے پھر انتیم سمیں میں اس کا پورا دھیان رکھیں ایڈمیٹ کارڈ جو جون یا جولائی میں آپ کا میڈگل شروع ہو سکتا جون انتی میں اور جولائی پھرسٹ میں اسی دوران آپ کا میڈگل ہوگا لڑ لو ٹھیک ہے تین گناہ پاس کیے جائیں گے یہ بھی دھیان رکھنا لگ بک ابھی جو فیجیکل کوالیفائیں گے ان میں سے ٹھیک ہے تین گناہ اس میں پاس کیے جائیں گے اب آپ کے جو فیجیکل کے ڈیٹرے پہ آگئی ہے آنے والی ہے تو اسی حساب سے فیجیکل کوالیفائیں کریے پھر بعد میں آپ میڈگل کرا سکتے ہیں تاکہ آپ ایک نیشت ہو سکے گے آپ کا سیلیکشن کئی میڈگل کے وجہ سے نہ رہے جائیں ٹھیک ہے لڑ لو جائے ہند جائے بھارت اور ہاں نیچے دیئے گئے نمبر ابھی سے نوٹ کر لینا فیجیکل کرتے ہیں کول کر کے پوری جانکاری لے لینا لڑ لو جائے ہند جائے بھارت